آئیے پدارت کے کڑوں کو اور بارکھی سے سمجھتے ہیں ایک اگربتی کا ادھارن لیتے ہیں اگر کمرے کے ایک کونی میں بینا جلی ہوئی اگربتی رکھی ہو تو کیا آپ کو اس کی مہک کمرے کے دوسرے کونے میں آئے گی؟ آپ کہیں گے نہیں کمرے کے دوسرے کونے میں اگربتی کو بینا جلائے اس کی مہک نہیں آئے گی پر وہیں اگر میں اگربتی کو جلا دوں تو ہم جانتے ہیں کہ اگربتی کا دھواں پورے کمرے میں فیل جاتا ہے اگر کمرے میں پنکھا نہ ہو اور ہوا ایک دم ستھر ہو تو کیا اگربتی کی مہک کمرے کے دوسرے کونے تک پہنچے گی؟ ہاں نہیں یا پنکھا چلانا پڑے گا اس کا جواب ہے ہاں پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگربتی کی مہک کمرے کے دوسرے کونے میں اپنے آپ فیل جائے گی پر یہ ہوتا کیسے ہے؟ بینا پنکھا چلائے یا بینا ہوا چلائے اگربتی کا دھواں پورے کمرے میں کیسے فیل جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگربتی کے دھواں کے کن گتشیل ہوتے ہیں یہ سارے پدارت کے لیے ستھے ہیں کتاب، پتھر، پانی یہ سب پدارت جتنے بھی کنوں سے بنے ہیں وہ سب کن گتشیل ہوتے ہیں یہ کن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور اتنا کم گتی کرتے ہیں کہ ہم ان کو لینچ سے بھی نہیں دیکھ سکتے اپنے سامنے رکھی ٹیبل کو دیکھیں ٹیبل میں جو پدارت کے کن ہیں کیا وہاں گتی کر رہے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں پر اب آپ سوچیں گے کہ ہم کو یہ کن گتی کرتے ہوئے دیکھتے کیوں نہیں ہیں اور ٹیبل کو ہاتھ لگانے پر ان کی گتی محسوس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کن اتنے چھوٹے ہیں اور اتنا کم گتی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور لینچ لگانے پر بھی ہم کو یہ نظر نہیں آتے ہیں اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ پدارت کے کن لگتار گتشیل ہوتے ہیں ترجمة نانسي قنقر موسیقی